ممی پی پی لائف تو ہر دوسرا تیسرا بچہ اس کا شکار ہو جاتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چھوٹے بچے سپیشلی وہ جو کرو کرتے ہیں ہر چیز کو ماؤس میں پکڑتے ہیں اس کو چیو کرتے ہیں اس کو لکھ کرتے ہیں تو ان چیزوں پر لگے جمس ان کے سطرمک میں چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا دیجسٹیف سسٹم اپسٹ ہو جاتا ہے نیو ممی کو کیسے پتا چلے کہ بی بی کو ڈائیڈیا ہو رہا ہے اس میں عموماً بی بی جو ہے وہ فریکونٹ لوز اور وٹری سٹوڈ پاس کرتا ہے یعنی بہت زیادہ بار بار اور تکلے موشن کرتا ہے دست، اسحار، پرچش، موشن تقریباً ہی ای کی بماری کے مختلف نام ہیں اس میں ممی بی بی کو پانی کا زیادہ استعمال کروائے لیکن عام پانی نہیں دینا اس میں نمکول کا استعمال کرنا چاہیے نمکول یعنی ORS اور اور ایس دو طرح کا ہو سکتا ہے یعنی گھر میں بھی بنایا جا سکتا ہے اور اس کا ساشے بھی ملتا ہے گھر میں آپ کیا کریں کہ پانی کو بوائل کر لیں اور اس میں پھر چینی اور نمک مکس کر کے بی بی کو پلائیں بہتر یہ ہے کہ آپ اور ایس ساشے استعمال کریں یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے ایسیلی مل جائے گا اور یہ اس لئے بہتر ہے کہ اس میں وہ تمام انگریڈینٹ شامل ہیں جو بی بی کو ڈائریا کی وجہ سے ہونے والی ویکنس اور ایلنس کی رکمری میں بہت زیادہ فائدہ ہو اس سے کیا ہوگا کہ بی بی کو نمکول یعنی ORS دینے سے بی بی میں پانی کی کمی نہیں ہوگی موشن کو رکنے کے لئے ممی کیا کریں اس کے لئے یوز کریں انفلور ساشے یہ پرو بائیوٹک ساشے ہیں اس پر منشن بھی کیا گیا ہے کہ یہ ڈائریا کیلئے ہوتے ہیں میں آپ کو دیکھا دیتی ہوں اس نے میرے پاس موجود ہیں انفلور اور گٹ کیر گٹ کیر بھی اسی طرح کے ساشے ہیں جو کہ ڈائریا کے لئے یوز ہوتے ہیں جسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گٹ کیر ہے اور یہ انفلور ساشے اس لئے یہ پاؤڈر فوم میں ہیں اس کا اپنے کیسے یوز کرنا ہے اگر بی بی چھوٹا ہے یعنی نیو پون سے 1 یر تک ایک ساشے دن میں ایک دپا استعمال کریں گی یعنی ہاف ساشے سبو اور ہاف ساشے شام میں اگر بی 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 ایک ساشے سبو اور ایک ساشے شام میں یعنی 2 ساشے پر دے اپنے استعمال کر بہرنا ہے بی 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 اگر چھوٹا ہے آپ اس کو ملک یوز کروا رہی ہیں کاؤ ملک کاؤ ملک کیسے کاؤ ملک کیسے کاؤ ملک کیسے اور הב�any ملک کیسے اورiba ویڈdish ویڈیو کو اگر آپ بی 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 بالکٹ اگر سیرپ دینا چاہتے墙 بیوی کو تو اس میں فریجل سیدھا بہت ہی اچھا ہے یہ لوس موشن کے لیے اور بہتر یہ ہے کہ آپ ساشے استعمال کریں ساشے سے انشاءاللہ بیوی کے لوس موشن رکھ جائیں گے اور اورس یعنی نمکو لیوز کروانے سے بیوی میں پانی کی کمی بلکل نہیں ہوگی اور جب یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو انشاءاللہ بیوی کی رکبری جلدی ہو جائے گی وہ ایکٹیو ہو جائے گا اور اس کے بیوی کے لیے بہت زیادہ دلکت نہیں رہے گی بیرز نیکسٹ ویڈیو میں میں کونسٹیپیشن لگ داؤں گی کہ بچے میں کونسٹیپیشن اگر ہو جائے تو پورسی میڈیسن استعمال کرنے چاہیے اور گھرے لوگ رکھا پونسا ہونا چاہیے جو بہت ہی اپیٹیو ہو بہت ہی اچھا ہو اس کا پوری ریزلٹ میل سکے اپنا بہت زدہ کیا رکھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ